کہ سامنے ڈوب رہا ہے پتہ ہے کہ بیٹا کافر ہے ڈوبے گا ہی نجات نہیں پائے گا لیکن خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہے میرے پروردگار تو بچا لے گا تو میرا بچا بچ جائے گا تھا کہ تیرا بیٹا نہیں بچے گا آئندہ دوبارہ دعا مت کرنا تو ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنے لگے میرے پروردگار غلطی ہو گئی ماف کر دیئے غلطی ہو جائے اکڑنا نہیں ہے معافی مانگنا ہے یہ ہوتا ہے عظیم انسان انشاءاللہ تیسرے نمونے کو ذرا گھیان میں رکھئے ہمیں انسان بننا ہے کیسا جیسے حضرت ابراہیم ابراہیم کو اللہ نے کیا بنایا امام بنایا حضرت ابراہیم کو اللہ نے کیا بنایا اپنا دوست بنایا پھر بھی کہتے ہیں میرے پروردگار مجھے قیامت میں رسوہ مت کرنا میرے پروردگار مجھے قیامت میں رسوہ مت کرنا عدب ہے اکڑ نہیں ہے توازو ہے تکبر نہیں ہے چوتھے نمونے کو ذرا گھیان میں رکھئے خضر علیہ السلام نے تین کام کیے کشتی کو تھوڑا بچے کو قتل کیا دیوار کو درست کیا عدب کیا ہے اللہ وہ عدب ہم سب کے سینے میں بھی داخل فرمائے اللہ ہمیں عظیم انسان بنائے اکڑ سے تکبر سے ہمیں بچائے تین کام کیے حضرت خضر نے پہلا کام بچے کو قتل کیا دوسرا کام کشتی کو تھوڑا تیسرا کام دیوار کو درست کیا جب بچے کو قتل کیا تو کہا میرا ارادہ تھا خدا کا خیصہ تھا جب کشتی کو تھوڑا تو کہا میرا ارادہ تھا اور جب دیوار کو درست کیا تو کہا خدا کا ارادہ تھا تین جملے کیوں اس کی کیا بجا تھی کشتی کو تھوڑا میرا ارادہ تھا بچے کو قتل کیا خدا کا بھی ارادہ تھا میرا بھی ارادہ تھا اور جب دیوار کو درست کیا تو کہا کہ خدا کا ارادہ تھا مطلب کیا تھا جہاں پر نفع تھا وہاں کہا خدا کا ارادہ تھا جہاں نفع نقصان دولوں تھا تو نقصان کو اپنی طرف کہا یہ میرا ارادہ تھا نقصان ہی نقصان تھا جہاں وہاں میرا ارادہ تھا جب ہم سے کوئی جب ہمیں نقصان ہو جائے جب ہم مسئیبت میں گرفتار ہوں تو الزام اپنے سر لے لیجئے کہ یہ میرا گناہ تھا میرے گناہ کی وجہ سے اسا ہوا اور جہاں نفع ہو جائے وہاں کمال اللہ کی طرف رکھئے یہ میرا کمال نہیں ہے میرے پروردگار یہ سارا تیرا کمال ہے مسئیبت کو کائی زام اپنے سر لینا ہے اور راحت کا انعام اللہ کے سر رکھنا ہے یہ کمال اللہ کا ہے یہ میرا نہیں آخری مثال دینے کے لئے جا رہا ہوں اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام بننا ہے انسان کیسا بننا ہے حضرت یوسف جیسا عدب کیسے سیکھنا ہے حضرت یوسف جیسا اور اخلاق کیسا سیکھنا ہے حضرت یوسف جیسا میں نمونہ دینے کے لئے جا رہا حضرت یوسف بے گناہ تھے پانچ گواہ موجود تھے پانچ گواہوں نے گواہی دی کہ یوسف بے گناہ تھے پہلا گواہ پہلا گواہ جیل کا ساتھی وہ کہتا ہے ایوہ صدیق اے سچا انسان مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ یہ پہلی گواہی تھی کہ یوسف بے گناہ ہے دوسرا گواہ وہ بچہ تھا جس نے کہا کہ دامن کو دیکھو پیچھے سے پتا ہے یا آگے سے پتا ہے اگر پیچھے سے پتا ہے تو زلیخہ گناہ ہے وہ بچہ گواہ تھا اس نے گواہی سے ثابت کر دیا یوسف بے گناہ تھے تیسرا گواہ مصر کی عورتیں تھی ان سب نے کہا دیا کہ یوسف بے گناہ تھے اور چوتھی گواہ خود زلیخہ تھی اس نے کہا دیا کہ یہ میرا ہی کارنامہ تھا یوسف بے گناہ تھے آخری گواہ خود خدا تھا اس نے کہا دیا کہ یوسف نے مجھ سے دعا کی تھی کہ میں جیس جانا پسند کروں گا زنہ نہیں کروں گا میں نے اس کی دعا کو قبول کیا ان سب کے باوجود کیا کہتے ہیں مجھے خدا نے گناہ سے بچایا ورنہ میں بچ نہیں سکتا تھا مسلمانوں عدب سیکھو اللہ ساری شان و شوقت واپس کر دے گا مسلمانوں بے عدب بنو گے کبھی شان و شوقت واپس نہیں آئے گی انشاءاللہ عدب اپنے اندر پیدا کریں گے ہاتھ رہی انشاءاللہ انشاءاللہ پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤ میں ڈھیلے نہ ڈالے نجت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤ میں ڈھیلے نہ ڈالے تو یوں ہاتھ پاؤ میں ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی تو ڈبالے کبھی تو ڈبالے نمونے کو ختم کر رہا ہوں تکبر سے بچئے آج مسلمانوں کی جو حالت ہے تکبر کی وجہ سے تکبر نکلے گا توازو آئے گی اکڑ جائے گی عدب آئے گا ساری شان و شوقت پلہ واپس پروا دے گا نمونہ دے رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کے آدھے پیغام تک آدھے بیان تک پہنچا رہا ہوں آپ کو آدھے بیان تک پہنچا رہا ہوں آپ کو مبارک بادی بھی دے رہا ہوں کہ آپ ساتھ دے رہے ہیں میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں اللہ اس قبولیت کی گھڑی میں ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے نمونہ دے رہا ہوں دیان دیجئے گا نمونے کی حفاظت فرمائیے گا شاہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں اپنی تاریخ نہیں کروں گا اپنی تاریخ کب کروں گا جب میرا ایمان میری قبر تک پہنچ جائے گا تب میں اپنے اپنی تاریخ کروں گا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو میرے عیب پر خدا نے پردہ ڈالیا ہے اس لئے تم مجھ کو پیر مانتے ہو تم میرے مرید ہو اگر خدا ہمارے عیب سے پردہ اٹھا لے تو کوئی بھی مرے قریب نہ ہو مجھے پیر ماننے کے لئے تیار نہ ہو مجھ سے دور ہو جائے تیسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھئے گا حضرت تانویرہ مطلہ علیہ فرماتے ہیں میں ہر مسلمان سے اپنے کو کم تر سمجھتا ہوں اور ہر کافر سے میں اپنے کو بتر سمجھتا ہوں ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کہ ہر مسلمان اس کا کوئی نہ کوئی عمل قبول ہو جائے اس سے اس کا درجہ بڑا ہو جائے اس لئے میں اپنے کو کم تر سمجھتا ہوں دوسرے مسلمان کو بہتر سمجھتا ہوں لیکن غیر مسلم سے اپنے کو بتر کیوں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ مرنے کے وقت میں کلمہ سے محروم ہو جاؤں اور غیر مسلم کو اللہ کلمہ دے دے اور وہ تو پار لگ جائے اور میں کنارے میں ڈوب جاؤ مسلمانوں ہم نے تکبر کیا تھا یہ ساری شان و شوقت چلی گئی دو میسات میں آپ کے سامنے لے کر کیا رہا ہوں صرف دو میسات آپ نے امیر خسرو کا نام سنا ہے اور آپ نے شاہ عبدالحق محدیث دہلے بیرہ رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے دو میسات دے رہا ہوں اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں شاہ عبدالحق محدیث دہلے بیرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اخلاق چلا گیا حکومت چڑی گئی اخلاق آج آج آجائے مسلمانوں کی حکومت آج واپس آجائے انہوں نے کہا خانقہ میں کچھ لوگ آئے بادشاہ بھیس بدل کر کے آیا خانقہ کے لوگوں کا اخلاق معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیں ان کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں کھانے کا وقت تھا مسلمانوں نے بھکا دے دیا کہ کھانے کے وقت میں آتے ہو گیٹ آؤٹ ہو جاؤ کھانے کے وقت میں آتے ہو کھانے کے وقت میں آئے کھانے کے وقت میں آنا ہوتا ہے کھانا صدت آتے ہو چلو آج میں آنا بادشاہ کو محسوس ہو گیا مسلمانوں کا زبال شروع ہے اخلاق چلا گیا جوجی کے یہاں مسلمان بادشاہ بھیس بدل کر کے گیا دیکھیں گئی مسلم کے پاس اخلاق ہے کہ نہیں بھیس بدل کر کے فقیر بن کر کے بادشاہ پہنچا ہے اور بادشاہ کو دیکھ کر کے جوجیوں نے آگے کیا دو روٹیاں دی بادشاہ نے پوچھا کہ دو روٹی کیوں دیا تھا ایک تو اس لیے کہ تم انسان ہو دوسری روٹی اس لیے دیا کہ تم مہمان ہو